ہم سے بات کر سکتے ہیں اللہ کا آج ایک ایسا کلام آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو آپ کی مشکل پریشانی دلی مراد کو لے آئے گا اگر کوئی پیارا روح کیا ہے ناراض ہے وہ اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے دور جا چکا ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر کوئی مشکل پریشانی رزق کے کمی ہے یہ وظیفہ کریں مراسمت کے حصول کی تنگی ہے تو اس کے لئے یہ وظیفہ کریں آپ کے شواب پہ دکان پہ کوئی مسئلہ پریشانی ہے کوئی لوگ تنگ کرتے ہیں یہ رزق نہیں آتا یہ وظیفہ کریں یہ وہی یہاں تھا کہ اگر آپ نے کوئی پیپر ویرہ بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اگزائم دے رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ وظیفہ کریں کبھی نہ امید نہیں آئے مالک القدوس السلام تین مرتبہ جس کام کا پڑھ کے آپ جیسا کہ آپ کو یہ پڑھتے ہیں مالک القدوس السلام تین مرتبہ تو یقین مانیں آپ یہ رزلٹ آپ کے سامنے واضح کوئی مشکل کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے ایک تفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں اگر کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے آپ اپنی بہن سے بھی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کی جائے گی اور ہر حال میں آپ کا جو وہ مسئلہ ہے اللہ پاک کی ذات سے دعا رہے گی حل بھی ہوگا اور جو میں آپ کو وظیفہ یا کوئی عمل دیتی ہوں عمل کی اجازت ضرور لیا کریں وظیفہ کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ سے بتا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ضرور اپنی بہن کو یاد رکھی انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی حل کی ہوگا کوئی مسئلہ حل ہی ہوگا کبھی اپنے آپ کو اکیلہ نہ سمجھا آپ کی بہن آپ کے ساتھ انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص جو والدین کی ایک خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا وہ لوگوں سے کہتا بیتا ہے میرے لئے دعا کرنا میرے لئے دعا کرنا میرے لئے دعا کرنا تو اللہ کی رحمت سے نامیل نہیں ہو اگر والدین سے دعا لیتے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں تو ان سے دعا بھی لیا کریں ان سے اپنے سر پہ ہاتھ بھی فرمایا کریں کہ وہ دیکھیں رب پتے کہاں بستا ہے ماں باپ کی شکل میں رب کو دیکھنا ہے ماں باپ کی شکل میں دیکھو رب کو دیکھنا ہے چھوٹے سے بچے کی شکل میں دیکھو رب کو دیکھنا ہے تو جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پر دیکھو مسجد میں نیکوکاروں میں رب کو دیکھنا ہے تو اپنے دل کی طرف دیکھو تو وہاں پر جو دیکھو پکارو اپنے رب کو دیکھو تو وہ کیوں نہیں سنیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ ایک دفعہ مجھے کہتا ہے کہ رب یا اللہ میری فریاد کو پورا کر دے میری مشکل کو آسان کرتا اللہ پاک کہتا ہے کہ میں ستر مرتبات میں بندے کی بات کا جواب دیتا ہوں اگر آپ دعا کرتے ہو تو اس کے قبولیت کا اپنے دل میں مکمل یقین رکھو اللہ پاک کی رحمتوں سے نا امید کبھی نہ ہوگا وظیفے سے مدد لو اللہ کی رحمت سے مدد لو وظیفے کی ایسی طاقت ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی بھی پریشانی میں آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہو جائیں اسے کے ساتھ اجازت دے اپنے بہن کو اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو ضرور یاد دیجئے اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ آپ کی بہن ودف کریں اجازت دے اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچیوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ